بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جو ہے وہ بائیو مالیکیول کا جو کاربو ہیڈیڈ کا پہلا پہلا لیکچر تھا وہ مکمل ہو گیا تھا دوسرے لیکچر میں جو ہے بیٹا وہ میں نے کچھ فیزیکل پروپٹیز جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے چلیں اس کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں دیکھیں بیٹا یہاں پہ آپ کاربو ہیڈیڈ کو جو ہے بیٹا وہ جو ہے وہ مختلف سیکرائیڈ کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ کاربو ہیڈیڈ جو ہے ان کو شگرز کہا جاتا ہے اور لیٹم میں شگرز کو سیکرون کا لفظ ان کے لئے استعمال ہو تو وہیں سے یہ لفظ ڈرائیڈ ہوا سیکرائیڈ کا مونو سیکرائیڈ اولیگو سیکرائیڈ این پولی سیکرائیڈ اس ٹرم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بیٹا سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر مونو سیکرائیڈ دیکھا ہوا مونو سیکرائیڈ کے اندر ٹو ٹو سیون کاربن ہوتا ہے میں دوبارہ بڑھوں کاربن ہوتے ہیں یہ لکھ بھی رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اور جو اولیگو سیکرائیڈ ہوتے ہیں اس میں جو ہے بیٹا ٹری ٹو نائن مونو سیکرائیڈ ہوتے ہیں کاربن کی بات نہیں کر رہا میں مونو سیکرائیڈ ہوتے ہیں مطلب یہ لٹریچر کی بات بڑھوں آپ جو ریفرنس کتابیں پڑھیں وہاں سے میں نے یہ جو ہے وہ ویلیو آپ کے لئے کیونکہ بچے کہتے ہیں شاید دسوان بیس میں شامل ہے دسوان اس میں شامل نہیں ہوتا تھری ٹو نائن ہوتا ہے کسی ایک آگ بک کو چھوڑ کے نہ زیادہ تر میں یہی بات لکھی ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ اولیگو سیکرائیڈ کے اندر تین سے لے کے نو تک مونو سیکرائیڈ ہوتے ہیں کاربن نہیں ہوتے اور پولی سیکرائیڈ میں دس یا دس سے زیادہ ہوں گے دس یا دس سے زیادہ مونو سیکرائیڈ آپ کے راپس میں جڑے ہوئے ہوں تو وہ پولی سیکرائیڈ کی ٹرم میں کٹیگری میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں ڈائی سیکرائیڈ کے اندر ڈائی سیکرائیڈ کے اندر جو ہے بیٹا وہ دو مونو سیکرائیڈ ہوں گے ٹو مونو سیکرائیڈ تو وہ ڈائی سیکرائیڈ ہے تین سے رے کے نو تک وہ اولیگو ہے دس سے زیادہ پر وہ پولی سکرائیڈ کی کیٹیگری میں جو ہے بیٹا وہ فال کرے گا چلیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکس دیکھو بیٹا یہ جو ہے جو مونو سکرائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سمال ہوتے ہیں ان کا جو مالیکولر ویٹ ہوتا وہ کم ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کے اندر سویٹ ہوتے ہیں جبکہ جیسے جیسے کاربن کی کونٹیٹی بھڑتی جاتی ہے ان کی جو سویٹنس ہے وہ کم ہوتی جائے گی یہ لیس سویٹ ہو جائے گا اور یہ فائنلی جو ہے یہ ٹیسٹ لیس ہو جائے گا پھر اسی طرح سویٹنس ہے کیونکہ ہائیڈرو کاربن چین بڑھے گی نمبر آف کاربن بڑھیں گے کاربن تو نان پولر ہوتا ہے تو یہ وارٹ کے اندر جو اس کی سویٹنس ہے بیٹا وہ کم ہوتی جائے گی اس میں زیادہ سولبل ہوں گے لیس سولبل ہوں گے اور یہ بلکلی سپرنگلی سولبل اور ان سولبل ہو جائیں گے یہ تقریباً پولی سکرائیڈ ان سولبل ہوتا ہے مونو سکرائیڈ سنگل یونٹ ہے آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے یہ ہائیڈرو لائز نہیں ہوتا اگر اس کو توڑ بھی دیا تو یہ انسٹیبل ہو جائے گا سٹیبل ہی اس کو بریک نہیں کر سکتے آپ لیکن اولیگو سکرائیڈ ڈائی سکرائیڈ اور پولی سکرائیڈ کو آپ ہائیڈرو لائز کر سکتے ہو اور اس کو مونو سکرائیڈ میں بدل سکتے ہو اس کا جنرل فارمولا جو ہے بیٹا وہ CS2ON ہوتا ہے جبکہ اس کے فارمولے میں N-1 جو ہے بیٹا وہ آ جائے گا یہاں پہ آپ اس کو نوڈ کر سکتا ہے چلے یہی سے اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھو بیٹا نیکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں مونو سکرائٹس کو اب یہ جو مونو سکرائٹس ہیں میں نے ابھی کہا ہے کہ اس کے اندر 2-7 کاربن ہوتے ہیں اگر آپ سلیبس کو دیکھیں تو 2-7 اس میں کاربن ہے اب تین کاربن والے کو ٹرائیوز بلتے ہیں اب وہی بات آگی جناب اس کا یہاں مالیکولر فارمول ہے لکھا ہوا ہے یہ ہم کیسے یاد کریں بیٹا میں نے کہا تھا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو میں نے ریشو بتائی تھی آپ کو وہ یہ والی 1-2-1 دیکھو اگر اس میں تین کاربن ہے تو بیٹا تین ہی اکسیجن ہوں گے اور ڈبل ہو گئی ہائیڈروجن ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے ان کی ایکزمپلز یاد کرنی ہے ان کی ایکزمپلز یاد کرنی ہے اس میں گلیسرلڈی ہائیڈ اور اس میں ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون جو ہے بیٹا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا ان کا سٹکچر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ یہ سمالسٹ جو ہے بیٹا یہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی طریقے سے آ جاتے ہیں 4 کاربن والا دیکھیں 4 کاربن ہے تو 4 اکسیجن ہونے اور ہائیڈروجن ڈبل کر دو 8 تو آپ یہ دیکھ لیں یہ ایسے ہی ہے ٹیٹروز اس کے حوالے سے یہاں سے ایم سی کیوز آتا رہا ہے کہ یہ ریئر ہوتا ہے اور یہ موسٹلی بیٹیریا میں پائے جاتا ہے یہ لائن آپ نے یاد کرنی ہے کہ یہ ریئر ہے اور یہ جو ہے بیٹا وہ بیٹیریا میں پائے جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں بیٹا پینٹوز کی طرف پینٹوز یہ موسٹ کامن ہے ٹھیک ہے نا جیسے رائیبوز ہے یہ آر این اے اور ڈی این اے میں پائے جاتا ہے ڈی این اے میں موڈی فائیڈ فارم ہوتے ہیں جیسے میں نے سمجھایا تھا جو ہے بیٹا ڈی آکسی رائیبوز کی شکل میں یہ وہاں پائے جاتا ہے اسی طرح ہیکزوز یہ بھی کامن ہے گلوکوز فرکٹوز گلیکٹوز یہ ان کی اگزمپل ہے اسی طرح ہیکٹوز کی بات کر لیتے ہیں یہ جو ہے بیٹا یہ زیادہ تر نہیں پائے جاتی یہ بھی ریئر ہوتے ہیں باٹی اس کی آپ کی بک میں مینچن نہیں ہے چلے یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں نیکس فیزیکل پروپٹیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ کرنی ہے ہم نے جو ہے پولی سکرائٹس کی یہاں پر بھی کچھ باتیں ہیں جو بیٹا آپ نے میمورائز کرنی ہے وہ کون کون سی ہے ون بائی ون جو ہے بیٹا وہ ہم ان کو لے کر چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کس آرگینزم ہیں دیکھیں سٹارچ زیادہ تر پلانٹس میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی باڈی کا پارٹ ہے گلایکوجن جو ہے بیٹا وہ انیملز گلایکوجن کی شکل میں فوڈ کو سٹور کرتے ہیں اور وہ فوڈ ان کے مسل اور ان کے لیور میں سٹور ہوتی ہے جبکہ سیلولوز بھی پلانٹس میں پائے جاتی ہے اور سیلولوز جو ہے نا بیٹا زیادہ تر ان کے جو ہے وہ سیل وال کا حصہ ہوتی ہے دیکھیں نا یہ سیل وال کا میجر کانسیچوینٹ ہے پلانٹس میں یہ بات یاد رکھنے ہیں آپ نے پھر لوکیشن اگر آپ دیکھو سٹارچ کی پلانٹ کے اندر یہ فروٹس میں گرینز میں سیڈز میں اور ٹیوبرز میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ لیور اور مسل میں پائے جاتا ہے ہمارے ہاں خوراب کا جو زیادہ تر حصہ ہوتا ہے بیٹا وہ سٹارچ پر مشتب ہے ہماری فوڈ زیادہ تر سٹارچ ہوتے ہیں دیکھیں گندم چاول مکعی چنہ یہ سارے سٹارچ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری کھانا انہی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تو میجر فوڈ آئی ہے ہمارا جبکہ گلیکو جن ہماری میجر سٹوری جائے فوڈ نہیں ہے یہ سٹوری جائے اور سیلالوز تو ویسے ہی ہم جو ہے پلانٹ کے سیل وال کا میجر کانسیچوینٹ ہے سٹارچ یہ بریک ہوگا تو گلوکوز بنائے گا گلیکو جن یہ تینوں کو مونومر جو ہیں بیٹا یہ گلوکوز ہی ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے پھر سولیبلیٹی کی بات کریں تو اس میں جو سٹارچ ہوتا ہے یہ دو ایگزیمپل ہیں اس کی ایک اس کی ہوتی ہے امائلوز امائلوز وارٹر سولیبل ہوتی ہے ہوت وارٹر کے اندر یہ سولیبل ہوتی ہے کیونکہ یہ سٹریٹ ہوتی ہے جبکہ امائلو پیکٹن ہوتی ہے برانچ یہ وارٹر میں سولیبل نہیں ہوتی یہ دونوں ایگزیمپلز بھی وارٹر میں انسولیبل کی ہے پھر یہاں پہ نے ایک چھوٹا سا ایڈنیفیکیشن ٹیسٹ لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں پیٹا فرض کر لیں کہ جناب یہ آپ کے پاس ایک بیکر ہے اور اس کے اندر ایک وائیڈ کلر کا سلوشن آپ نے ڈالا ہوا ہے یہ تو میں ریڈ بنا رہا ہوں فرض کر لیں وائیڈ کلر ہے آپ کو نہیں پتا وہ وائیڈ کلر سلوشن سٹارچ ہے گلایکوجن ہے یا سیلالوز ہے آپ کو نہیں پتا اب آپ کیا کریں اب آپ پتا کیا کریں اس کے اندر ڈال دیں آئیڈین آئیڈین ڈال دیں آئیڈین ڈالنے سے اگر اس کا کلر ہو گیا بلو تو ایڈ ویڈ بی آسٹارچ اور اگر اس کا کلر ہو گیا ریڈ تو ایڈ ویڈ بی آگلیکوجن اور اگر اس کے کلر میں کوئی چینج نہیں ہے وہ وائیڈ تھا پہلے ابھی بھی آئی ڈی ڈالنے سے بھی وہ وائی ڈی کلر کا ہے تو پھر نو کلر چینج ہوا تو وہ ہوا سیللوز ٹھیک ہے نا نو کلر میں یا کلر لیس وہ اگر رہ جاتا ہے کلر لیس لہ جاتا ہے تو اٹ ویل بھی یا سیللوز دیکھیں نا یہ لکھا ہوا گیف نو کلر تو یہ بات جو ہے بڑا وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ سٹارچ بیسکلی ٹو فارمز کے اندر پایا جاتا ہے یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے امائلوز ایک ہوتا ہے بڑا کون سا ہوتا ہے امائلوز یہ امائلوز امائلوز ان امائلو پیکٹین دیکھیں بڑا امائلوز ان برانچ ہوتا ہے اس کی کوئی برانچ نہیں تو یہ سٹریڈ فارم کے اندر پایا جاتا ہے جبکہ یہ برانچ ہے یہ سٹریڈ ہوتا ہے اور اس میں صرف ون فور ایک گلوکوز کا پہلا اور دوسرے گلوکوز کا چوتھا کاربن گلیکو سیڈڈ بانڈ بناتا ہے اس میں vanguard بھی ہوتی ہے one six بھی ہوتی ہے one six glیکو سیڈڈ گانڈ یہ برانچ ہے کہ نا یہ برانچ ہوتی ہے یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتا یہ property بھی آپ نہیں گئے آئیس کا تھوڑا سا structure بھی دیکھ لیتا ہے دیکھیں یہ structure دیا ہوا ہے آپ اس کے structure یہ emylose کا structure آپ دیکھیں نا اس میں one two تری فور فائف اور یہ سکس آ جاتا ہے اسی طرح یہاں پر جو ہے بیٹا ون تو تری اور یہ فور ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ون اور فور کے درمیان میں گلیکو سیڈی وانڈ ہوتا ہے صرف سٹریٹ ہوتا یہ جبکہ یہاں اگر آپ دیکھو تو بیٹا یہاں پر ون فور اس کی سٹریٹ ہے اور یہ جو ہے سکس آپ دیکھ رہے ہیں سکس لکھا ہے اور یہ ون ون اور سکس کے درمیان میں اس کے اندر برانچ ہے نا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ برانچ ہے وہ جو ہے امائلو جو ہے بیٹا وہ سٹریٹ چین ہوتا اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں دیکھو بیٹا امائلو پیکٹن امائلو پیکٹن اور گلیکو جن ان دونوں میں یہ سیمیلیریٹی ہے کیا سیمیلیریٹی ہے جی سیمیلیریٹی ہے کہ ان کے اندر بانڈنگ ون فور اور ون سکس برانچ پائی جاتی ہے اس میں بھی ون فور اور ون سکس جو ہے یہ برانچ ہوتی ہے ون سکس برانچ ہوگی اور ون فور سٹریٹ ہوگا یہ سیمیلیریٹی ہے لیکن پھر ڈیفرنس کیا ہے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بھی بیٹا میں بتا دیتا ہوں ان میں چھوٹا سا ڈیفرنس بھی ہوتا ہے امائلو پیکٹن میں اور گلیکو جن میں ٹیکنیکل بات ہے دیکھو بیٹا گلایکو جن کے اندر جو ہے جو برانچنگ ہوتی ہے نا برانچنگ یہ جو ون سکس والی برانچنگ ہے ون سکس والی جو برانچنگ ہے وہ مور فریکنٹ ہوتی ہے یعنی برانچز زیادہ پائی جاتی ہیں مطلب بیس ایک مونومر گزریں گے اس سے پہلے ہی برانچ آ جاتی ہے جبکہ امائلو ٹکٹن میں بیس گلکوز کے مالکول گزر جائیں گے اس کے بعد ایک برانچ آئے گی پھر ٹوئنٹی مور دن ٹوئنٹی گزریں گے پھر ایک برانچ آئے گی لیکن گلکو گلایکو جن کی شکل میں ایسا نہیں ہوتا گلایکو جن کی صورت میں پہلے ہی برانچ جو ہے بیٹا وہ آ جاتی ہے تو مور برانچنگ جو ہے بیٹا وہ پائی جاتی ہے گلایکو جن میں امائلو پیکٹنگ کے اندر جو ہے بیٹا ایسا کم ہوتا ہے امید کروں کہ بیٹا یہ والی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا چلے اس کے بعد مونو سکرائیڈ کی جنرل باتیں جو ہیں بیٹا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا اب یہ والی جو سلائیڈا نا یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اس میں بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے بات دیکھیں یہ جو تینوں یہ جو ساری ایگزمپل دیو ہیں یہ والی یہ ایلڈوز کی ہیں یہ ایلڈوز شگر ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو ایگزمپل ہے نا یہ کھیٹوز ہے کھیٹوزیز ہے اب دیکھیں بیٹا یہ بنا ہوا ہے گلسرالڈی ہائڈ گلسرالڈی ہائڈ اور یہ ہوتا ہے ڈائی ہائڈروکسی بیٹے ایسی ٹون یہ لکھا ہوا ڈائی ہائڈروکسی ایسی ٹون گلسرالڈی ہائڈ تین کاربن والا ایک جو ہے بیٹا وہ کارباڈیٹ آپ دیکھیں نا یہ اس کے اندر یہ اس کا ڈڈی ہائڈ گروپ ہے اور باقی پولی ہائڈروکسی ہونے کی وجہ سے پہلے کو چھوڑ کے ہر ایک کے ساتھ او اچھ لگا دیا ڈائی ہیڈوکسی ٹون میں یہ ٹیٹون ہے یہ وہاں باقی کے ساتھ ہم نے او اچھ لگا دیا ان دونوں کو انٹر میڈیٹ آف ریسپریشن بھی کھا جاتا ہے انٹر میڈیٹ آف ریسپریشن بھی کھا جاتا ہے اب بیٹا انٹر میڈیٹ آف ریسپریشن کیوں کہتے ہیں ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو سلوور ریسپریشن کا پہلا ایکشن گلاکولائسیس گلاکولائسیس میں جہاں پر پرپریٹری فیس ختم ہو رہا اور اکسیڈیٹی فیس شٹارٹ ہو رہا ہے اس کے ان بیٹوین میں دیکھو یہ دونوں بنے ہوئے ہیں گلسرالڈی ہائیڈ تھری فاسفیڈ اور ڈائی ہیڈوکسی ایسیٹو یہ ہوئی ہے کہ ان کو انٹر میڈیٹ آف ریسپریشن جو ہے بیٹے وہ کہا جاتا ہے میری بات میرا خیال آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ جو ہے بیٹا ایکزمپل جو بیٹا یہ دیکھیں اس کے اندر کاربن ہے one two three four اور five یہ رہے وہ اس کی ایکزمپل ہے یہ جو ہے بیٹا یہ ایکزمپل جو آپ کو دکھائی دے رہے یہ گلوکوز کی ایکزمپل ہے گلوکوز اور یہ ایکزمپل ہے بیٹے گلیکٹوز کی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں یہ گلیکٹوز اور گلوکوز یہ ایک دوسرے کے آئیسومر جیسے فرکٹوز اور گلوکوز ایک دوسرے کے آئیسومر ہے فرق ہے جناب گلیکٹوز میں جو کاربن نمبر چار ہوتا ہے تین کے ساتھ ساتھ تین میں تو ہے ہی لیفٹ پر چار پہ بھی لیفٹ پر ہے جبکہ گلوکوز میں او اچ رائٹ پر ہوتا ہے چوتھے کاربن پہ بس اس میں چوتھا کاربن وہ بھی لیفٹ پر ہے بس اتنا سا فرق ہے باقی سب کچھ سین ہے گلیکٹوز میں اور گلوکوز کے اندر صرف اتنا مائنر سا فرق ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ بیٹا یہ رائبوز ہے ایلڈو شگر کو رائبوز یہ رائبو لوز ہے رائبو لوز جو ہے بیٹا تھوڑا سا نام چینڈ ہوتا ہے یہ کیٹو شگر ہے دیکھیں نا یہ کیٹو گروپ اس کے اندر ہے اور یہ سٹرکچر بیٹا بنا ہوا ہے فرکٹوز کا یہ اوپن چینڈ سٹرکچر ہے نا فرکٹوز کے یہ بیٹا آپ نے یاد اکنا ہے گلوکوز اور فرکٹوز یہ بھی ایک دوسرے کے آئیسومر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مالیکولر فارمولا جو ہے بیٹا سین ہے بٹ ایلڈو اور کیٹو کا فرک ہے باقی باقی ساری چیزیں سیم ہیں چلیں آگے اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں یہ میں نے جو آپ کو کروا دیا تھا بیٹا دیکھیں اس میں ایک دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیا تو دیکھیں اس کے اندر آپ نے کیا کا بات یاد رکھنی ہے بیٹا اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہے بیٹا کہ جناب جب گلوکوز پلس گلوکوز ملے گا ٹھیک ہو گیا تو بیٹا بنے گا کیا بنے گا گلوکوز گلوکوز ملے گا تو بنے گا مالٹوس ٹھیک ہو گیا اسی طرح جب گلوکوز ملے گا گلوکوز سے ٹھیک ہو گیا تو بیٹا بنے گا کیا بنے گا لیکٹوس ٹھیک ہو گیا چلے میں ایک نیچے لکھ دیتا ہوں جب ملے گا گلوکوز ملے گا فرکٹوز سے تو بیٹا بنے گا جو ہے وہ کیا بنے گا سکروز بنے گا یہ مالٹوس پایا جاتا ہے فروٹس میں لیکٹوس پایا جاتا ہے ملک میں یہ ڈائی سکرائیٹس ہے اور سکروز جو ہے بیٹا یہ شگر کین جو ہوتے ہیں جو چینی جو بنائی جاتی ہے شگر کین اس میں جو ہے بیٹا یہ سکروز جو ہے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے تھوڑی سی اس سلائیڈ میں میں نے یہ باتیں بتانی تھی یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے جو ہے وہ خاصی امپورٹن ہے پھر ایک بات میں نے اور بتانی ہے پھر میں آگے چلتا ہوں ٹھیک ہے نا اس میں وہ میں بتا دوں پھر میں آگے چلتا ہوں دیکھو یہ آخر سلائیڈ میں نے ڈسکس کرنی ہے جو ہے بیٹا دیکھیں یہ ڈائیگرام آپ کو کیا بتانا چاہیے یہ آپ کو کچھ سیلولوز کے بارے میں معلومات دینا چاہیے جو سیلولوز ہوتا نا سیلولوز بیٹا ہم اس کو ڈیجسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں ڈیجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو ڈیجسٹ کرنے کے لیے سیلولوز کو ڈیجسٹ کرنے کے لیے ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیلولیز وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا سیلولیز نہیں ہوتا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا سیلولیز جو ہمڈا یہ ہمارے پاس نہیں ہے اب یہ جو ہر بھی مورز ہوتا ہے دیکھیں یہ دکھائی دے رہے ہیں ہر بھی مورز جو گھاز کھاتے ہیں ان کی نا انٹسٹائن میں بیکٹیریا یہ بیکٹیریا وہ بیکٹیریا سیلولیس انزائن پڑیوز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیلولوز کو ڈیجسٹ کر سکتے ہیں گھاس وہ کھاتے ہیں سیلولوز بریک ہو جاتا گلکوز میں اور ان کے بلڈ میں چلا جاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں گھاس تو نہیں کھاتے لیکن ہم سبزیاں کھاتے ہیں ہم گرین ویجیٹیبلز کھاتے ہیں ان کے اندر سیلولوز موجود ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیٹا وہ سیلولوز دیکھیں اس سبزی کے باقی کمپوننٹ بریک ہو جاتے ہیں بریک ہو کے بلڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو رہ جاتا ہے سیلولوز یہ بغیر بریک ہوئے ایسے ہی انڈیجسٹیٹ فارم میں ہمارے فیکل کانٹینٹ سے باڑی سے باہر چلا جاتا ہے ٹھیک ہو کہ نا ایک بچہ مجھے سوال پوچھتا ہے ایم ڈی کیڈ کا سٹوڈن تھا وہ مجھے سوال پوچھتا ہے سر اگر سیلولوز کا اس بندے کو انجیکشن لگا دے ڈریکٹ بلڈ میں ڈال دیں میں نے کہا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھی بات گئی سیلولوز کا دریکٹ انجیکشن اس کو لگا دوں گے تو وہ مر جائے گا پولیس اکرائیڈ کی فارم میں یہ جو دیں یہ بلڈ میں نہیں جاتے ہمارا جی آئی ٹی سسٹم ان پولیس اکرائیڈ کو بریک کر کے مونو سکرائیڈ میں بلڈتا ہے پھر یہ بلڈ میں جاتے اگر آپ اس کو پولیس اکرائیڈ کی فارم میں بلڈ میں ڈال دیں گے تو وہ بندہ اسی وقت اس کی ڈیٹھ ہو جائے گی ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا یہ والی ہماکت نہیں کرنی پہلے ڈاکٹر بن جاؤ پھر یہ باتیں بھی آپ کو جو ہیں پتہ لگ جیں گے کیا نہیں کرنا چلے یہاں پر بیٹا ہمارا ٹاپک ہو گیا مکمل جو ہے اب کاربو ہائیڈیڈ میں میں نے ایک اور ٹاپک آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹھین ریڈیوسنگ اور نون ریڈیوسنگ شگر وہ کم سب بھی بہت امپورٹن ہے لیکن وہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں سمجھاؤں گا چلے یہاں پر ہمارا یہ جو ہے بیٹا آج کا لیکچر مکمل ہوا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور وہ پوچھئے گا میں اس کا جواب دوں گا تھانکیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا